بھارت میں ہر برس پانچ ستمبر کو یومِ اسادزہ منایا جاتا ہے یومِ اسادزہ دراصل ملک کے عظیم معلم، ماہرِ تعلیم اور سابق صادر جمہوریہ ڈاکٹر سروپنی، رادا کشنن کے یومِ پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے طلبہ اس دن اسادزہ کو گلدستے اور مختلف قسم کے توفے پیش کرتے ہیں جبکہ ریاستی اور مرکزی حکومت کی جانب سے اسادزہ کو ان کی خدمات کے اطراف میں انعامات و اجازات سے نوازا جاتا ہے بھارت میں پہلا یومِ اسادزہ پانچ ستمبر 1962 کو اس دن منایا گیا جب ڈاکٹر سروپنی، رادا کشنن بھارت کے دوسرے صدر جمہوریہ کے باوکار عہدے پر خائز ہویا وہ بھارت کے پہلے نائب صدر بھی بن گئے ان کی آلہ کار کردگی سے متاثر ہو کر ان کے طلبہ نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہر برس پانچ ستمبر کو وہ لوگ یومِ رادا کشنن منانا چاہتے ہیں تاہم ڈاکٹر سروپنی، رادا کشنن نے اس کو پسند نہ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے نام کے بجائے اگر اس دن کو یومِ اسادزہ کے طور پر منایا جائے تو یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہوگی موسیقی موسیقی